ابھی آپ کو لہو لیے چلیں گے جہاں پر دفاع پاکستان کے عددہ داران کانفرنس کر رہے ہیں ہم نے چہتر سال کے اندر وہ نہیں کر سکے جو یہاں ایک سیاسی جواد نہیں کیا تو ہمیں بھرپور طریقے سے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے تو آج کی جو صورتحان ہے اس قوم کو متحد ہونا چاہیے ہمارے دفاع پاکستان کون سن کا یہ دفاع ہے اس ملک کے حوالے سے ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم نکلیں اس ملک کے اندر آج ہم دنیا کے سامنے ہماری کیا عزت رہ گئی ہے ہم مضبوط پیمانے پر اور بڑے پیمانے پر اور حقیقی معنوں کے اندر جو ہے اپنی قوم کو اٹھائیں اور یہ نکلی درامیں اور یہ افسوسناک باتیں ایک دن جناب مجھے نے ان کو پکڑا جاتا ہے دوسرے دن اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اگر یہی میار رکھنا ہے تو پھر سب کے ساتھ رکھو ہمارا اس کانفیس کے اندر یہ مطالبہ ہے کہ عدلیہ جو ہے اپنے میار کو یقصان رکھے وہ لوگوں کے ساتھ بھی دینی تحریکوں کے ساتھ بھی سیاسی تحریکوں کے ساتھ کیونکہ عدل کے معاملے کے اندر نہ سیاست میں فرق ہے نہ مذہب میں فرق ہے عدل اور چیز ہے اگر آپ اسی حوالے سے بات کرنا چاہئے گے آپ اسی حوالے سے انصاف کریں گے کہ مذہبی جماعت کے لوگ اگر کچھ کاروئی کرتے ہیں تو وہ تو بہت بڑے پیمانے پر اس کا جو ہے احتساب بھی ہوگا اور اس کے خلاف جو ہے ادارے بھی ایجنسیاں بھی متحریک ہوں گی لیکن اگر سیاست کے نام پر ہم کچھ کرتے ہیں تو اس کا پھر ہمارے نتیجہ جو ہے وہ یہ ہوگا جو آج ہمارے سامنے ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ماضی کی طرح جس طرح ماضی کے اندر عدالت میں فیصلے کیے ہیں کیونکہ نیا واقعہ نہیں ہے پہلے دہشتگرد نے کیا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں دہشتگردی کا خاتمہ ہو آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کسی قسم کی بدامنی نہ ہو تو پھر آپ اپنے ماضی کے فیصلوں کی طرح موجودہ بھی فیصلے کریں لیکن ہم حیران ہوتے ہیں کہتا ہے اس گناہ سے بھی جو ہے زمانت کل جو کریں گے اس کی بھی زمانت اگر ایندہ کریں گے کی بھی زمان یہ رویہ ہمارے ساتھ تو کر لیں یہ رویہ تو لدھانی صاحب کی پارٹی کے ساتھ کر لیں یہ رویہ تو مولا فضرمان صاحب کی پارٹی کے ساتھ تو کر لیں یہ آپ رویہ رویہ جو آپ کر رہے ہیں یہ تو آپ کے رویہ جو ہے یہ واضح بتا رہے ہیں کہ انتہائی جانب دارک طرف جا رہے ہیں تو ہم مطالبہ کرتے ہیں تاکہ اندہ کے لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ لوگ ہیں کسی بشاہد وہ کسی پارٹی کے کارپون ہیں وہ پی ٹی ای کے ہیں وہ کسی اور جماعت کے ہیں جیسے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ یہ تو دہشتگرد کسی اور جماعت کے تھے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کو وہ پھانسی پہ لگاؤ جس نے بھی جرم کیا ہے جس نے بھی جرم کیا ہے اس جرم کی بنیاد کے اوپر بلا تفریق وہ کسی پارٹی کے ہیں کسی طبقے کے ہیں کسی سوچ کے ہیں تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں انصاف بلا امتیاز ملے گا تو ملک ترقی کرے گا اگر انصاف کے اندر ہم ڈنڈی مارے گے انصاف کے اندر داری پگڑی اور ملنہ کا فرق کرے گے تو پھر آپ کو یہ یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ ملنہ جو ہے وہ آرام سے بیٹھے گا پھر یہ بھی کہے گا اپنے حقوق کے لیے پھر یہ بھی دھرنے دے گا اور پرگرام ہے ہم اپنی انصاف کے لیے حق کے لیے ہم چاہ رہے ہیں اگر لدھانی صاحب کے والے بھائی اللہ تعالیٰ کو جنت عالی مقام دے ہمارا پرگرام تھا کہ ہم عدلیہ کے سامنے اپنے حقوق کے لیے اور اس عدلیہ اس ملک کے خلاف ہونے والی دشتگردی کے لیے دھرنے کا پرگرام منا چکے ہیں اور ابھی پرگرام ہے کینسل نہیں کیا لیکن تاریخ ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں آج کس پرگرام کا میرے مقصد کہ ہم اپنے حقوق کے لیے ہم کہا جائیں ہمیں عدلت انصاف نہیں دے رہی ہمارے دینی طبقے کے انصاف نہیں مل رہا آئے یقین جانے ہم سمجھتے ہیں کہ دشتگردوں کے حوصلہ فضہ ہی ہو جائے گی اور پہلے بھی ملک بدامنی کا شکار ہے تو پھر آپ ان کو کس مو سے سزا دیں گے کہ جنہوں نے کل آپ کی چیک پوسٹو پر حملے کریں گے ان کو کس مو سے پکڑ کر سزا دیں گے تو یہ نا انصافی ہوگی لہذا آج کے ان مجرموں کو بھرپور طریقے سزا دیں تاکہ کل کو اس کا دروازہ بند ہو جائیں تو یہ ملک تب ترقی کرے گا انصاف کی بنیاد کی پر ملک ترقی کرے گا بے انصافی کی بنیاد کی پر ملک ترقی نہیں کلے گا تو آج کا یہ اجتماع جو مختلف جماعت ہیں اور مختلف مکتب فکر کے لوگ اور الحمدللہ فوج کے ساتھ اظہاری جگہتی کے لیے یہ فوج کا ادارہ یہ ہمارا ادارہ ہے یہ فوج ہماری ہے یہ جرائر ہمارے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی اس ہمیں جرنل سے تو یہ تو اچھا نہیں ہے فوج اچھی ہے ہاں یہ تو ہوئی بات ہے کہ ان کا باپ تو اچھا نہیں ہے لیکن اولاد بڑی اچھی ہے عجیب منطق ہے باپ تو اچھا نہیں ہے لیکن بیٹے اچھے ہیں ہاں تو فوج یہ جرائل تو اس کے خلاف تو مرتبات کے نارے ہیں فوج جو ہے وہ زندہ بات ہے فوج جو ہے وہ جرنل سے لے کر سپیز تک تمام کے تمام فوج کہلاتی ہے لیکن آج انڈیا خوشیہ منا رہا ہے اسرائیل خوشیہ منا رہا ہے جنہوں نے پاکستان کی پاک فوج کے ہاتھ ہوں شکست کا ہی ہے وہ آج بدلہ لینا چاہتے ہیں تو لہٰذا ہمیں اپنے ملک کے خلاف ہے کہ کسی بھی جماعت کا کارکن ہوئے ہیں جس نے جرم کیا ہے اس کے خلاف بلا تفریق کارواری ہو عدلل میں نہ سیاست میں فرق ہے نہ مذہب ہے انصاف کا جو پیمان ہے وہ یقصہ ہونا چاہیے اس وقت آپ ملاحظہ کریں دفاع پاکستان